جب آپ سب ٹھیک ہیں تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سینابس کا ہے یہ بڑا سیمپل ٹاپک ہے اس کو سٹیپ بے سٹیپ آپ نے یاد رکھنا ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کو کبھی بھی بھولے گا نہیں اس میں جو سب سے مینٹیز ہوتے ہیں یعنی جو سینابس ہوتی ہے وہ ایک نوران کا ایگزان کا ٹرمینل ہوتا ہے اور دوسرے نوران کا وہ ڈینڈران ہوتا ہے یا اس کو آپ ڈینڈرائیڈ بھی کہہ سکتے ہیں تو ان کے درمیان جو سینابس ہے وہ ٹرانسپر ہوتی ہے یعنی موون کرتی ہے جو میسج ہوتا ہے یعنی ایک نوران سے ہو دوسرے نوران میں جاتا ہے اور یہ کیس طرح سے جاتا ہے جو کل ہم نے نرب امپلس پڑی تھا یہ سارا ایک سارا وہی نرب امپلس پڑا ہوگا اس کے اندر بھی بھی اگین یہ تک نا یہ نوران نہیں تو ہے نوران کی تو میبرین ہے اپنٹیجز ہے اس کے اندر ویسے کے ویسے چنجے جائے گئی یعنی ان کی پولرائز دی پولرائز ہوگی یہاں سے میسجیس میں آگا پھر یہ پہلے دی پولرائز ہوگی پھر یہ پولرائز ہوگی پھر یہ آگے والے کو پولرائز دی پولرائز دے گی تو اس طرح سے یہ سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے تو تھوڑی سی یہ پہلے آپ ڈیٹیل دیکھ لیا ہے سینابس میں کوئی ایک اگر امپلس آتی ہے تو وہ نہیں آگے جاتی کم سے کم ہمیں دو یا تین سینابس چاہتے ہیں وہ ایک ساتھ امپلس چاہیے ہوتی ہیں ان کو سینابس کرنے کے لیے یعنی ان کو آگے موگ آم کرنے کے لیے ہمارے پاس دو کیسن کے جو ہیں وہ سینابسس ہوتی ہیں جو کے پی ایم سی کا سلیبس کندر یا نامس کے سلیبس میں بھی مینچن ہے ایک ہوتی ہے الیکٹریکل سینابس اور ایک ہے کیمیکل سینابس آپ اگر الیکٹریکل سینابس کے بات کریں تو وہ سیل ٹو سیل چلتی ہے اس کے لیے ہمیں دو نیوران چاہیے ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارا ہرٹ کا مسئل ہے یعنی آپ اس کو سمبوت مسئل بھی کہہ سکتے ہیں اور سمبوت مسئل اور جہاں جہاں ہوگا وہاں پہ بھی جو سینابس ہوگی وہ الیکٹریکل سینابس ہوگی اس الیکٹریکل سینابس کا جو گیب ہے یعنی یہ بھلا جو سینابس سینابٹک کلیفٹ جسے ہم کہہ رہے ہیں یہ گیب کہہ رہے ہیں وہ ہے پوائنٹ ٹو نینومیٹر کا اور اس میں ایکشن پوٹنچل ٹرگر ہو رہا ہوتا ہے یعنی ایکشن پوٹنچل آگے جا رہا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیمیکل سینابس کا جو گیب ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹوانٹی نینومیٹر کا اور اس میں جو ہے وہ کیمیکل انگوال ہوتے ہیں جنہیں ہم نیرو ٹرانس میٹر بولتے ہیں جو ابھی ہم نے یہ سارا پڑھنا ہے نیرو ٹرانس میٹر پھر دو رہا ہوتا ہے جو سینس کے لیول پہ ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس ڈوبامین آجاتا ہے ایپین اپرین ہے نور ایپین اپرین جیسے ہم ایڈرینل یا نور ایڈرینلین بولتے ہیں اور سیروٹینن بھی اس کے اندر آجاتا ہے اور جو پین ایس کے لیول پہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایسے ٹائل کو لائے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد یہ کیس طرح سے یہ پڑھنے کی اس کو اس کو ڈیٹیل میں لے کے اس کے بعد کچھ ہمارے پاس اس طرح سے جو نیرو ٹرانس میٹر ہوتے ہیں وہ ایک سیکٹری ہوتے ہیں اس کو بھی ابھی ہم پڑھیں گے کب جب اس چیز کو ہم ڈیٹیل سے پڑھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک نوران تھا اس سے یہ ایکشن پوٹنچل کہہ لیں اس کو آپ اس کو آپ کہہ لیں نرب ایمپلس ایک آرہی ہے جو کہ ایکزان ہوتا ہے اچھا ایک جو ایکزان ہوتا ہے ایکزان کے ترمینل پہ یہ ہم نے ایک سینابٹک نوب دکھایا ہوا ہے ایک ایک ایکزان کے ترمینل پہ ہزاروں آپ یوں سمجھ رہے ہیں سیورل جو ہیں وہ سینابٹک نوب ہوتے ہیں پھر ایک سینابٹک نوب میں پھر ہم نے یہ ایک سینابٹک نوب دکھایا ہے اس کے اندر بہت ساری بیزیکل ہوتی ہیں ٹیک ہو گیا اب یہ جو ایکشن پوٹنچل آگے موو کر رہا ہے یہ جو نرب ایمپلس جا رہی ہوتی ہے سینابٹک نوب دکھا ہے سینابٹک نوب دکھا ہے سینابٹک نوب دکھا ہے ایکشن پوٹنچل کو یا نرب ایمپلس کو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو یہ بتا ہونا چاہیے یہ ہمارے پاس بیزیکل پڑی ہوئی ہیں ان کے ساتھ میٹرو پانڈے پڑا ہوتا ہے ان کو انرجی دے رہا ہوتا ہے جو ہمارے پاس یہ والی ہے پری سینابٹک میمبرین اس کے اندر وولٹیج کیلشن کے چینل ہوتے ہیں جو مین چیز ہوتے ہیں یہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس میں سے بھی کوشن پوجہ جا سکتا ہے اس کو ڈائیگرام کو سرکل کر کے یہ سینابٹک نوب ہے یہ ہمارے پاس پری سینابٹک میمبرین ہو گئی اور یہ سینابٹک کلپٹ ہوتا ہے یہ درمیان والا یہ جو گیپ جسے ہم کیمیکل اور الیکٹکل سناپس کے اندر کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس کچھ ڈاکنگ پروٹین یہاں پہ پڑی ہوتے ہیں جو کہ یہ جو ہمارے پاس ایکشن پوٹنچال ہوتا ہے نیرو ٹرانس میٹر ہوتے ہیں اس کو یہ بہر نکلواتے ہیں یہ ڈاکنگ پروٹین پڑی ہوتے ہیں یہاں پہ بات کر رہے تھے تو یہ ہمارے پاس ہے پری سینابٹک سوری وہ پری سینابٹک تھی اب یہ پوسٹ سینابٹک میمبرین ہے یہاں پہ ہمارے سوڈیم کا گریٹ لگا ہوا ہے آئیے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے یہ پورا پروسس جو ہے وہ ہوتا ہے اب یہ میں نے پوائنٹ لیکھا ہوا ہے سات پوائنٹ آپ یہ یاد کر لیں یہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا کہ یہ کس طرح سے ہوتا یہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہوا کیا ہے ایک نیوران کے ایکزان اینڈ سے یعنی اس کے ٹرمینل پورشن سے ہمارے پاس ایکشن پوٹنچل آرائیف کرتا ہے ایکزان کے ٹرمینل پر اب یہ دیکھو یہ ایکشن پوٹنچل آرہا ہے کن کی صورت میں یہ جو ویزیکل ہے جن کا در نیورو ٹرانسپیٹر ہے یہ ایکشن پوٹنچل یہاں پہنچ چکا اس کے بات کیا ہوتا ہے وولٹیج گیٹڈ کیلشم کے چینل اوپن رہتا ہے اب کیلشم بہر جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھا ہوا ہے اندر جو ہے وہ کھانٹ ہے اب جیسے یہ چینل جو ہے یہ جو وولٹیج گیٹڈ چینل ہے یہ اوپن ہوگا کیلشم بہر بہر کے طرف سے اندر کی طرف جائیں گے جب یہ اندر کی طرف جائیں گے اب یہ ڈیفیئنٹ کون سے ہوگی اساں ہم فصیلیٹیٹڈ ڈیفیئنٹ بھولیں گے یہ کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا اب جب یہاں پہ یہ کیلشم آئین بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ سیگنل کرتے ہیں اب کیلشم انٹر ہوئے exam میں اس کے بعد انہوں نے سیگنل کیا ویزیکل کو یہ سیگنل کرتے ہیں ویزیکل کو جب یہ سیگنل کرتے ہیں ویزیکل کو تو پھر یہ جو ویزیکل ہوتی ہیں یہ موو کرتے ہیں کس کی طرف ٹوارڈ یہ جو ہمارے پاس پری سینافٹیک ممبرین ہے اب یہ دیکھو ویزیکل موو ہوای ٹوارڈ ممبرین کی طرف اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہاں بھی ہمارے پاس کچھ پروٹین پڑی ہوئی ہیں ڈاکنگ پروٹین اب وہ جو ڈاکنگ پروٹین ہوتا ہیں جب یہ ہمارے پاس نیرو ٹانس میٹرل کنٹیننگ ویزیکل ہے یہ ڈاکنگ پروٹین کے اس کو پھر ڈریکشن دیتے ہیں ٹوارڈ کس کے پری جو سینافٹیک ہمارے پاس کیا ہے ممبرین ہے اب یہ دیکھو آگے جو ڈاکڈ ویزیکل تھی یہ پھر اس میں پری سینافٹیک ممبرین کی طرف آتی ہے یہاں پہ آگے یہ ریلیز کرتے ہیں نیرو ٹانس میٹر بائی ایکزو سائٹوسیس اب یہ ایکزو سائٹوسیس ہے اپنا نیرو ٹانس میٹر جو ہے یہ یہاں پہ ریلیز کر رہی ہے اور یہ نیرو ٹانس میٹر آگے موو کرتے ہیں کس کے ذریعے بھلا سیمپل ڈیفین کے ذریعے اب ہمارے پاس یہ جو پوسٹ سینافٹیک ممبرین ہے یہاں پہ یہ دیکھو یہ ریسیپٹر لگے ہوئے ہیں یہ کیا رکھے ہوئے ریسیپٹر اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہوئی ہے کہ نیرو ٹانس میٹر ریلیز ہوئے ڈیفیوز ہوئے اکراس سینافٹیک لیپٹ اور پھر بائیٹ ہوتا ہے تو ریسیپٹر آن پوسٹ سینافٹیک ممبرین اچھا اب یہ پوسٹ سینافٹیک ممبرین ہے اب یہ یہاں پہ آپ نے توجہ دینی ہے اب یہاں سے جو ہمارے پاس یعنی ایکشن پوٹنچل تھا وہ یہ ایکشن پوٹنچل ہے جو بلیک ڈالٹ ہے نا ایکشن پوٹنچل ہے اب جیسے ہی یہ بلیک ڈالٹ اس ریسیپٹر پہ اٹیچ ہوتے ہیں ایڈ ڈا سیم ٹائم یہ والی جو ہماری ممبرین ہوتی ہے یہ اس پوٹاشم کے اپنا سوڈیم گیٹ کو اپن کر دیتی ہے دیکھنو وہ ہمارے پاس کل والی بات آگی نا ڈی پولاریزیشن ہم نے کہا تھا سوڈیم گیٹ اپن ہوتی ہیں تو وہ ڈی پولارائز ہوتی ہے پھر بعد پوٹاشم گیٹ اپن ہوتے اور بعد میں ہم سوڈیم پوٹاشم پامپ کو اپن کرتے ہیں اب جیسے ہی یہ ایکشن پوٹنچل کہہ لیں اس کو آپ اس کو نیرو ٹرانسپیٹر کی جو کی صورت کے اندر ہے یہ یہاں پہ اس ریسیپٹر کے ساتھ بائنڈ ہوتا ہے سیمالٹینیسلی اسی وقت ہی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ سوڈیم گیٹ اپن ہوتا ہے اور جو یہ میمبرین ہے یہ ڈی پولارائز ہوتی ہے اب ڈی پولارائز کا کلام نے کیا پڑھا تھا کہ یہ جو اس کے اندر ہے ایکشن پوٹنچل تھا اس طرح والا وہ اس طرح کیا ہو جاتا ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے اب جیسے یہ ڈی پولارائز ہوئی ہیں اسی وقت اس میں ملکہ ایک سٹیمولاس پیدا ہو گیا اب وہ جو سٹیمولاس ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ایک سیٹری پوسٹ سینابٹک پوٹنچل ٹھیک ہو گیا اسے ہم یہ کہہ ہوتا ہے اور اگر سام ٹیم یہ ہوتا ہے کہ یہ والا جو ایکشن پوٹنچل ہے یہ یہاں پہ تو آتا ہے آہ کے انہیں ریسیپٹر کے ساتھ بھی بائنڈ ہوتا ہے لیکن یہ والا جو سوڈیم گیٹ ہے یہ اوپن نہیں ہو پاتا اب اس وقت جو سٹیمولاس ہوتا تو اسے ہم پھر کہیں گے انہی بیٹری پوسٹ سینابٹک پوٹنچل وہ جو ہم نے ہائپر پولارائزر سٹیٹ پڑی تھی وہ کب پڑی تھی تب ہم نے یہ کہا تھا نا کہ سوڈیم کا جو یہ ویلہ گیٹ ہوتا ہے وہ کلوز ہوتا ہے ہائپر پولارائزیشن میں کیونکہ وہ پوٹاشم بہت زیادہ بہر جا رہتا ہے پوٹاشم کا گیٹ جو وہ اوپن ہوتا ہے that's why ہائپر پولارائزیشن ہوتا ہے سوڈیم گیٹ تب کلوز ہوتا ہے تو یہ دیکھا وہی بات ہوگی یہاں پہ سوڈیم گیٹ کلوز ہوتا ہے یعنی اوپن نہیں ہوتا تھا اس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے انہی بیٹری پوسٹ سینابٹک پوٹنچل اب اس میں پھر دو چیزیں ہوتی ہیں اب یہ جو نیرو ٹرانس میٹر کا کام تھا وہ اتنا ہی تھا وہ اس کے ساتھ آکے بینڈ کرتا ہے ایکشن پوٹنچل کو یہاں پہ ٹرگر کیا ایکشن پوٹنچل یہ اندر کی طرف آیا یہاں سے اور یہاں پہ ایک انزائم آتا ہے اس نیرو ٹرانس میٹر کو یہاں پہ ختم کرتا ہے تاکہ پھر سے ایک نئی سینابس جو ہے وہ آ سکے اور اس انزائم کا نام کیا ہوتا ہے اسے ہم کہہ دیں ایسی ٹائل کولائن سٹیریز اب یہ انزائم جو ہے یہاں پہ نیرو ٹرانس میٹر جو nosotros Yes آپ کے میں ایکلسب dit اس کو یعند کرتا ہے تھا اور اگر یہاں پہ ہمارے پاس کچھ اور نیوران کی V ڈندرائید επی آپ کو اس میں پھر جو ایڈرینالین کو ہیڈا گر کرتا ہے اگر یہاں پہ ایڈرینالین ہمارے پاس نیرو ٹانس میٹر ہے اس کے لئے ہم مونو آمائن آکسی ڈیز جو نا یہاں پہ یوز کرتے ہیں اچھا اس میں ہوتا کیا ہے ہمارے پاس ایک نرب گیس ہوتی ہے جسے ہم سیڈن بولتے ہیں اب یہ جو نرب گیس ہے سیڈن ہے یہ لیکویڈ اور گیسز دونوں بہن میں ہوتی ہیں اس کی جو نا وہ ریزم لیس ہوتے ہیں ایسی ٹائل کو لائن کے ساتھ اس میں ہوتا کیا ہے اب یہ سمٹم اس طرح سے ہوتے ہیں یہاں پھر ہمارے پاس یہاں پھر جو اینسائیمx conclusana یہاں سے 실�效 ہوگا رہا ہے یا نہیا fat ho 변 hole کو یہاں سے توڑنا ہے ختم کرنا ہے کیونکہ ایسی ٹائل کو لائن کیا کرنا تھا مسل کو مسل کو kontrakھت کرنا تھا اب یہ انسائیم آ کے ایسی ٹائل کلائن کو ختم کرے گا نیرو ٹرانس میٹر کو تاکہ مسل ریلیکس ہو اس میں ہوتا کیا ہے اب یہ جو نرو گیس ہے اس کی similarity ہوتی ہے اس وقع seguir transmitter کے ساتھ اور وہ جو ہے کیجئے جو active sites ہوتیں ہیں یا جو banned site ہوتہ ہوتے ہیں اس enzyme کی اس کے ساتھ یہ nerve gas attach ہو جاتی ہے بجائے کہ یہ neurotransmitter ہوتا 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 اور اس کی وجہ سے بھی dissentuir یہ ہے کہ یہ وکر喂 wizard کوoti наша لیلہ بنگا کا باتا جب اس کو بریگ نہیں کر پتا تو پھر جو م�نل ہوتا ہے وہ کندرکٹ فما میں جاتے ہیں وہ استڑا اوپر ہی نہیں ہو پاتا ہے جو ہم نے آگے بڑھنا ہیں جسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم کیلچم آئین کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں تو دارہی قیقت جو اس کا لوجک ہے یا جو یعنی اس کی یہاں سے ٹرک نکلتے ہیں وہ یہ والی ہے در حقیقت اس میں کیونکہ یہ نرمی آجاتی ہے جو کہ اس انزائیم کے ساتھ جوٹ جاتے ہیں اور یہ انزائیم اس ایسے ٹائل کو لائن کو بریک ہی نہیں کر پاتا نیرو ٹرانس میٹر یہاں پہ نہیں ہوتا ہے اب یہوں سمجھے نا دیکھیں یہاں پہ ایک مثال کے دور پر ایک ایکشن پوٹنشل آیا کہ ہم نے مصر کو کنٹریکٹ کرنا ہے یہ تھا مصر کا جنگشن اب مصر کنٹریکٹ ہو چکا اب اس مصر کو ریلیکس بھی تو کرنا ہے اگر یہاں پہ نیرو ٹرانس میٹر موجود رہے گا اس کو کوئی بریک ہی نہیں کرے گا تو نیکسٹ والی کہاں سے کب آئے گا پوٹنشل کیسے آئے گا کیونکہ نیرو ٹرانس میٹر یہاں پہ پڑا ہوا ہے نیرو ٹرانس میٹر ختم ہوگا تو نیکسٹ ریسپانس یہ ایکشن آئے گا کہ ہاں جناب اب اس کو ہم نے ریلیکس کرنا ہے تو دیٹس وائے یہ جو ہمارے باس محرم گیس ہوتی ہے جو کہ سیرن کی صورت جس کا دوسرا نام سیرن بھی ہوتا ہے یہ لیکوڈیا گیس فارم دونوں میں ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک ڈروپلیٹ بھی جو ہے نا وہ پرسن کو جو ہے وہ کیسے کل کر سکتا ہے وہ جا کے انزائم کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اور جب انزائم کے ساتھ اٹیچ ہوتا پھر انزائم اس نیرو ٹرانس میٹر کو ختم نہیں کر پاتا جب نیرو ٹرانس میٹر ختم نہیں ہوتا تو پھر بندہ جو ہے وہ ریگر موٹس کی صورت میں چلا جاتا ہے یعنی وہ اس کا دوسرا ریسپانس ہی نہیں آ پاتا یوں سمجھے بس جتنی ایمپلسز یہاں پہ ہونی ہوتی ہیں یعنی ٹرانس میٹر یا جب تک یہ نیرو ٹرانس میٹر ہوگی تو نیرو ٹرانس میٹر کیسے آگے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا جس چیز کو ایک سیٹری نیرو ٹرانس میٹر ہوتے ہیں ان کو سوری نیرو ٹرانس میٹر جو یہاں پہ ویڈ ہو اور اسی وقت سیمال ٹیس سوڈیا گیٹ کو اوپن کروا دیں گا اس کی پرمیویٹی جو ہے وہ بڑھا دیں انہیں ہم کہتے ہیں ایک سائٹری ڈارب نیرو ٹرانس میٹر اور اس میں یعنی میمبرین کا جو پروٹنچل ہوتا ہے سوڈیا مہین کے لیے یا میمبرین کی جو پرمیابلیٹی ہے اس کو یہ انکریز کر دیتے ہیں پی این ایس کے لیول پہ ہمارے پاس ایک ہی ہے جو کہ ایسی ٹائل کھولائن ہوتا ہے اور سین اس کے لیول پہ ہمارے پاس کچھ بائیو جینک آمائنز ہوتے ہیں جس میں یہ ہمارے پاس این ایس کے لیول پہ سی روٹینین ہوتا ہے یہ دون ایفیکٹ کرتے ہیں سلیپ کو موڈ کو یا ہماری جو اٹینشن ہوتے ہیں یا پھر لبنک ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے پاس انہی بیٹری نیرو ٹرانس میٹر کا کام کیا ہوگا وہ جیسے ہی ریسیٹر کے ساتھ یہاں پہ اٹیچ ہوں گے وہ اس چیز کی پرمی ایبلیٹی کو کم کر دیتے ہیں یعنی یوں سمجھے یہاں سے سوڈیا مائن ایترا زیادہ اندر نہیں آتے جب سوڈیا مائن اندر نہیں ہوں گے تو یہ جو ممبرین کی پولارائز بلیٹی ہے جسے ہم کہہ رہا نا ڈی پولارائزیشن وہ اچھے سے نہیں ہو پاتی تو دیٹس وائی ہم کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے پاس کچھ انہیبیٹری نیرو ٹرانس میٹر ہوتے ہیں ایمپلس یہاں سے پھر بھی سینیپس ہوتی ہے لیکن وہ اتنی تیز نہیں ہوتا ہے قویق ریسیس نہیں ہوتا اس کے اندر ہمارے پاس دو مشہور ہوتے ہیں ایک ہم گابا بولتے ہیں جس میں ہوتا ہے یہ گیما آمانو بھی ہوتا ہے اور ایک گلائسین ہوتا ہے اس کے اندر ایک اور بھی ہوتا ہے جو کہ دوہزار بیس کے اندر بھی ہم سے گزایا تھا انڈورفین ہارمون یہ نیرو ٹرانس میٹر بھی ہوتا ہے ہارمون بھی ہوتا ہے اور یہ ہماری جو pain کی perception ہے اس کو یہ کم کرتا ہے تو that was all about synapse اور اس میں یہ بھی ہوئی ہے دو سے تین synapse impulses ہونی چاہیے تب ہی یہ آگے جائیں گی تو آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے اس چیز کو یہ آپ کا neurotransmitter کا بتا ہونا چاہیے chemical electrical synapse کا بتا ہونا چاہیے اور دوسرا ان چیزوں کا بھی بتا ہونا چاہیے کہ یہ کیس طرح سے کیا کیا یہاں پہ ہو رہا ہے آپ سے یہ بھی پوچھ رکھتا ہے exocytosis ہو رہی ہے یہاں پہ endocytosis ہے simple یہاں پہ کون سا گیٹ ہوتا ہے یہاں پہ کون سا گیٹ ہے یہ کیس طرح سے آگے موف کرتے ہیں ان کو لیول بھی کر سکتا ہے وہ بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے تو that was all about synapse thank you so much اللہ حافظ